یہ ایمان والے کا روئیہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کھاتا ہے تو اس کا نام لے کر کے کھاتا ہے بسم اللہ بول کر کے کھاتا ہے کھا لیتا ہے تو کھلانے والے کا شکریہ دا کرتا ہے لیکن روزے کے اس مہینے میں کھلانے والے نے کھانے سے منع کر دیا ہے پلانے والے نے پانی سے منع کر دیا ہے تو اب نہیں کھائے گا تو کیا اس کی حمد بیان نہیں کرے گا اب اس نے بھوکا رکھا ہے تو کیا بھوکا رہ کر کے اس کی تعریف نہیں کرے گا اب اس نے پانی سے روک دیا ہے تو کیا پیاسی زمان سے اس کی حمد کے ترانی نہیں گائے گا ایمان والا بندہ بھوکا رہ کر کے بھی اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے اور اس حالت سے زیادہ بیان کرتا ہے جب وہ سہراب تھا بھوکا رہ گا تو بھوکا رہ کر کے بھی اللہ کی حمد بیان کرے گا پیاسا رہ گا تو پیاسا رہ کر کے بھی اللہ کی سنا کے گیت گائے گا یہ ایمان والے بندے کی اللہ رب العالمین سے وفاداری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں وہ جب تک کھلائے گا کھا کر کے اس کے وفاداری نبائیں گے اور جب وہ کھانے سے روک دے گا تو بھوکے پیٹ اس کے وفاداری نبائیں گے اس دنیا میں رزق کی اہمیت رزاق سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے روزہ اس نیت اور شعور کے ساتھ رکھنا ہے اور جب ہم روزہ کو اس نیت اور شعور کے ساتھ رکھیں گے تو یہ روزہ ہم کو پیدا کرے گا اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرے گا ہمارے دل کو اللہ رب العالمین کی محبت سے جوڑے گا جب روزہ اس شعور کے ساتھ رکھا جائے کی اللہ کے لئے رکھا گیا ہے